اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ خوبصورت سلیوز جو ہیں لیس کے ساتھ بنانا سکھاؤں گی بہت ہی زیادہ ٹرینڈی ہیں یہ لون کے سوٹوں پر ان کو زور ٹرائی کریں چھوٹی بچیوں کے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر سلیوز کی جو لیندھ ہے وہ ٹوانٹی انچز میں نے رکھی ہے نائنٹین انچز یہ تیار ہوں گے جتنے آپ کو سلیوز ریڈی کرنے ہیں اسے ایک انچ بڑھا کر لکپرا آپ نے رکھنا ہے چڑھائی جو ہے وہ جہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں نیچے سے اوپننگ اس کی میں نے چھے انچ پر کٹا ہے سائیڈ کی سلائی ہے کیونکہ اس میں سائیڈ پر جوڑ آرہا تھا جوڑ نکالتے ہوئے ہم اپنی میر کریں گے چڑھائی یہاں پر نیچے سے اوپر کی طرف چار انچ پر بھی اس ڈیزائن کو لاسک کر سکتے ہیں ساڑھے چار پر بھی اور پانچ انچ پر بھی اور پانچ چھے پر اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ یہاں پر لوپس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو بند کرنا ہے زیادہ کٹ کھلا نہیں رکھنا میں یہاں پر پانچ انچ پر نشان لگا رہی ہوں ہاف انچ نیچے سے سلائی میں چلا جائے گا تو یہ ساڑھے چار انچ ریڈی آئے گا اور اس سائٹ سے بھی میں پانچ انچ پر ہی نشان لگا رہی ہوں اس طرح سے اور یہاں سے بھی میر کر لینا ہے پانچ انچ ہی ہونا چاہیے اب اس لائن کو سیدھا اس طرح سے ملا لینا ہے اور اس نشان کو دوسری سائٹ پر بھی ہم اس طرح سے اٹھی سائٹ پر لگا لیں گے احتیاط کے طور پر اور یہاں پر ہماری سلائی لگے گی سلائی پہلے بھی لگا سکتے ہیں بعد میں بھی اور اس طرح سے ہم نے اپنی شیف دینی ہے یہ جو ہم چوک کا نشان لگا رہے ہیں اس چوک کے اوپر ہماری لیس آئے گی کٹنگ کا مارجن ہم نے چھوڑتے ہوئے کچھ اس طرح سے کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں سائیڈ سے میں نے نشان کے اوپر کٹ نہیں کیا بلکہ ہافین چھوڑتے ہوئے کٹ کیا ہے اور اب اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس طرح سے لیس لگانی ہے یہاں سے ساڑھے چار انچ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہاں سے کھلائی اگر زیادہ فٹنگ پہننی ہے میں یہاں پر پانچ انچ سوڑا کھلا چاہیے یہاں پر شیپ مجھے تھوڑی سی اچھی نہیں لگ رہی تھی تو میں مزید اس طرح سے اس کا جو کونہ ہے وہ تھوڑا سا مزید اس کو شیپ دوں گی اور ہاف اف انچ کے مارجن پر بلکل سیدھی سائیڈ پر بازو کی سیدھی سائیڈ پر چوک سے نشان لگا لینا ہے دونوں طرف سے چوک سے نشان لگانے کے بعد بازو کو کھولنا ہے دو طریقے ہیں دونوں ہی میں آپ کو آگے جا کے بتاتی ہوں یہ ریڈ کلر کا کپڑا ہے اس کو میں نے ریب میں اس طرح سے ڈبل فول کیا ہے اس کی جو مگزی ہے وہ چوڑی بھی لگا سکتے ہیں اور باریک بھی لگا سکتے ہیں دونوں ہی میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گی یہاں پر تقریبا میں نے سوہ انچ چوڑی یہ پٹی کارلی تھی ڈبل فول کرتے ہوئے اس کو نیٹ کر کے تو اب ہم نے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سے پٹی رکھیں اور اس کے اوپر لیس رکھیں لیس کی سیدھی سائیڈ اوپر کی طرف ہونی چاہیے اور اس پر ہم لگائیں گے اپنی سلائی اور پھر اسی پٹی کو جس طرح سے ہم پلٹا لگاتے ہیں چوک پر اسی طرح سے ہم بازوں کے اوپر جہاں پر ہم نے نشان لگایا تھا ہاف انچ بڑھاتے ہوئے رکھیں گے اور بلکل جو ہم نے نشان لگایا تھا اپنا ان کے اوپر اوپر سلائی لگاتے جائیں گے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اس طرح سے لیس لگائیں ہاف انچ اوپر کی طرف لیس بڑھا کر چھوڑ رکھنی ہے ہم نے اور جہاں سے ہم نے نشان لگایا تھا کٹ کیا ہوا ہے وہیں سے ہم نے سلائی لگانے سٹارٹ کرنی ہے بلکل نشان کے اوپر اوپر لیس کی جو الٹی سائیڈ ہے وہ اوپر کی طرف ہے اور سیدھی سائیڈ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہے یعنی کہ الٹی سائیڈ ہماری طرف ہے اور اب اس طرح سے بلکل نشانوں کے اوپر اوپر جہاں تک پانچ انچ کا ہم نے نشان لگایا تھا بلکل وہیں تک اس طرح سے ڈبل سٹیچ کرنا ہے اور ہاف انچ چھوڑتے ہوئے جہاں سے ہم نے اپنی لیس کٹ کرنی ہے اور اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو ہم نے مگزی کاٹی تھی اور ایب میں یہ وہی والا کپڑا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے سیدھی سائٹ پر رکھیں گے ہاف انچ اوپر کی طرف ہی بڑھا کر ہم نے اپنے اس مگزی کو رکھنا ہے اور اس طرح سے الٹا کر لینا ہے اب ہم نے جہاں سے پہلے سلائی سٹارٹ کی تھی بلکل وہیں سے ہی ہم نے دوبارہ سے سلائی لگانی ہے جو لیس کی سلائی لگی ہوئی ہے بلکل اسی لیس کی سلائی پر دوبارہ سے ہم نے نیچے والی سائٹ پر مگزی رکھتے ہوئے اپنی سلائی لگاتے جانا ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں اگر زیادہ باری کپڑا ہے آپ کا لون کا تو اگر تھوڑی چی سٹیفنس چاہیے تو آپ ڈبل کپڑا بھی کر سکتے ہیں اور اگر ڈبل کپڑا نہیں کرنا ہو تو یہاں پر آپ پوائنٹ فائف کی بکرم بھی اسی طرح سے گلائی میں شیپ کٹ کر کے لگا سکتے ہیں اور یہاں سے اب ہم واپس سٹیچ کر لیں گے اب ہم نے اس کو نکال دینا ہے یہاں سے ہارف ان چھوڑتے ہوئے باقی کا جو مگزی کا کپڑا ہے وہ میں کٹ کر رہی ہوں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اس طرح سے اڈی سائٹ پر ڈبل فول کرنا ہے اور یہ جو ہم نے بڑھایا ہوا تھا لیس بھی اور کپڑا بھی ہماری مگزی کا اس کو ہم پیچھے کی طرف ٹرن کرتے ہوئے جہاں پر میں پننے لگا رہی ہوں یہاں پر اتنے حصے پر آپ پوائنٹ فائف کا بکرم بھی لگا سکتے ہیں جو بگنرز ہیں وہ ضرور اس طریقے کو استعمال کریں بکرم لگانے والے کو زیادہ رہی ہوتنس آئے گی اور اچھے سن کا کام ہو جائے گا اب یہاں سے ہم نے اس طرح سے برابر کرنا ہے ان دونوں کو اور جہاں پر یہ سلائی لگی ہوئی نا ہماری پہلے بلکل وہیں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کرنی ہے اپنی پیچھے کی طرف یعنی کہ بازوں کے اوپر کی طرف ہم نے یہیں سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے یہاں سے تھوڑا سا موٹا ہوگا لیکن ہم نے اس کو کور کرنا ہے اور آسانی سے کور ہو جائے گا اور یہاں سے اب ہم نے ڈبل سٹارٹ کرنا ہے ڈبل ٹانکہ لینا ہے اس کے بعد ہم نے بازوں کی فٹنگ کی سلائی لگا لینا ہے اس طرح سے اب یہ پننیں جو میں نے لگائی تھے اس کو میں اتا رہی ہوں یہ دیکھیں سلائی ہماری لگ چکی ہے ایک ٹانکہ جو ہے ہمارا یہاں پر جو ہم نے پلٹا لیس لگایا تھا مگزی اور لیس لگائی تو اس پر آیا ہے وہ میں یہاں پر کٹ کر دوں گی اس طرح سے اور اس اپنی مگزی کو اب ہم واپس ٹرن کریں گے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر سلائی بھی لگا سکتے ہیں سلائی لگانی ہے تو سلائی لگائیں اور یہ جو میں نے مگزی لگائی ہے یہ آپ سیم کپریک ہی بھی مگزی لگا سکتے ہیں اگر الگ سے نہیں لگانی لگانی ہے تب بھی آپ نے پریس کرنا ہے تاکہ لیس اچھے سے باہر نکلے اور کپڑا سارا جو ہے پیچھے کی طرف ٹرن ہو کہیں کوئی جھولنا ہے یہاں پر ایسے اس کو پریس کرتے جانا ہے پریس کرنے کے بعد اس کو ہم نے سیدھا کر کے بھی پریس کر لینا ہے تاکہ کوئی جھول سلوٹ واقی نہ رہے اندر سے میں ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ کٹ کر رہی ہوں مجھے زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے کٹنگ کرنے کے بعد اس طرح سے اب واپس ہم نے اس مگزی کو فول کرنا ہے جس طرح سے ہم سائیڈ چوکس پر سلائی لگاتے ہیں پلٹا لگا کے جب ہم لیس لگاتے ہیں یا ترپائی کرتے ہیں بلکل سیم اسی طریقہ کار سے ہم نے اپنے اس لیس کو اور پلٹے کو ایسے فول کرنا ہے جہاں سے اور میں یہاں پر سٹارٹ کروں گی ترپائی ترپائی جو ہے جو نیچے والا کپڑا ہوگا ہمارا بازو کا جو مین کلر ہوگا اسی کلر کا ہم نے دھاکہ ڈالنا ہے سوئی میں اور اچھے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹانکیں بھرتے ہوئے سارا کا سارا ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ اندر کی طرف کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر ترپائی کر دینی ہے یہاں پر سلائی بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح راؤنڈ میں ہم نے گھوماتے جانا ہے اور یہ دیکھیں دوسری طرف میں آگئی ہوں یہاں پر یہاں پر بھی ہم نے اب ایسے اپنا کپڑا اندر کی طرف فول کرنا ہے اور چھوٹے چھوٹے ٹانکیں بھرتے ہوئے یا ڈبل ٹانکہ ڈبل دھاگہ بھی آپ سوئی میں ڈال کر یہاں پر ترپائی کر سکتے ہیں بہت اچھے سے پکا ہو جائے گا اور یہاں سے بھی اب ہم نے اس کو کرنا ہے پکا سوئی سے ہی ساری نیٹنس ہم اس کو دیں گے صفائی لائیں گے اس کی اندر اب یہاں سے بھی ان دونوں لیسز یہاں سے پکا کریں گے اگر ہم ان کو نہیں کریں گے تو ہمارے بازو یہاں سے کھینچ کر پھٹ بھی سکتے ہیں ہم نے یہاں سے جس طرح سے ہم سائیڈ چاپس کو لگ کرتے ہیں اچھے سے ترپائی سے پکا کرتے ہیں بلکل اس کو بھی اسی طرح سے پکا کر کے تو ہم نے گیرہ باندھ لینی ہے تو یہ ہمارے سلیوز فائنل ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ پر میں نے جوڑی مگزی لگائی ہے اور ایک سائیڈ پر میں نے باریک مگزی لگائی ہے تو آپ کو دونوں میں سے جو بھی اچھی لگے آپ لگا سکتے ہیں مجھے دونوں ہی اچھی لگ رہی تھی باریک مجھے زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور یہاں جہاں تک کپڑا بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر لگانا ہے ڈبل کر کے بھی ان کو بنایا جا سکتے ہیں ڈبل کپڑا کر کے اور یہاں پر لوفز بھی لگائی جا سکتے ہیں بٹنز کے ساتھ پرلز کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ یہ آپ قریب سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں